ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں رمضان المبارک کی چھے طریق کا ایک ایسا عمل آپ کو بتا رہا ہو جو آپ سے دنیا کی ہر پرشانی اور غم دور کر دے گا یعنی آپ کو نہ غم رہے گا نہ پرشانی رہے گی اور اس کی برکت سے آپ سے ٹنشنیں ڈپریشن پرشانیاں غم یہ ختم ہوتے رہیں گے اب ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کو غم کوئی نہ پہنچے کوئی پرشانی نہ پہنچے کوئی ٹنشن نہ پہنچے چونکہ انسان دنیا میں جو آیا ہے ٹنشن پرشانیاں بیماریاں یہ اس کے بوڈی کا جوز ہے اگر یہ چیزیں نہ پہنچتیں تو سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اہل بیعت کو نہ پہنچتیں لیکن ہمیں ان کی زندگی کا ہم ان کی سوانے حیات کا جب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ انہیں غموم بھی پہنچے انہیں تقالیف پہنچیں انہیں ٹنشنیں پہنچیں لیکن ان ٹنشنوں اور پرشانیوں سے اللہ نے ان کے درجات کو بلند کیا اور ان کی آزمائش اللہ کے قرب کا ذریعہ بن گئی اب ہمیں جو ٹنشنیں آتی ہیں ہمارے جو مرد عورتیں پرشانیوں میں آتے ہیں تو وہ ایک دم شکوے اللہ سے دوریاں اللہ سے شکوے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں تو یہ چیزیں اصل میں اللہ سے ہمیں دور کر دیتی ہیں غم اور پرشانی سے بچنے کا یہ اتنا خاص عمل آپ کو بتا رہا ہوں اللہ آپ کو غموم اور پرشانیوں سے خزن سے بھی بلکل دور کر دے گا دیکھئے ہمیں پرشانی آتی ہے ٹنشنیں لے لے کے لوگ ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں لوگ شگر کے مریض بن جاتے ہیں یہاں تک کہ اتنا ڈپریشن ہوتا ہے کہ پیرالائز ہو جاتے ہیں اور ان پر فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے یہ سب چیزیں کیوں ہیں کہ آپ نے دنیا کی تینشنوں کو اپنے اوپر مسلط کیا جو اللہ والے ہوتے ہیں انہیں بھی تینشن آتی ہے لیکن ان کی تینشن ان کے لیے درجات کی بلندی اور اللہ کے قرب اور اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بنتی ہے اور ہمیں دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ بڑے پرشانیوں میں ہیں اور یہ ہماری طرح ہی تکلیف میں ہوں گے لیکن ایسا نہیں ہوتا جیسے ایک کباب کھا رہا ہوتا ہے سپائسی قسم کا کوئی بندہ سیکھ کباب کھا رہا ہے اور اس میں صحیح سپائسی ہے وہ تو وہ سی سی کر رہا ہوتا ہے باہر دیکھنے والا دور سے سمجھتا ہے بڑی تکلیف میں ہے لیکن وہ بندہ چٹخارے لے رہا ہوتا ہے مزہ لے رہا ہوتا ہے تو آپ دیکھئے بات یہ ہے یہ جو تکلیف پرشانی غم ہے یہ اللہ والوں کو آتی ہے تو وہ اس سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں اور وہ اللہ کے قریب ہو رہے ہوتے ہیں انجوائی کر رہے ہوتے ہیں ہم جو ہے پرشانی میں آکے شگر کے مریض ڈپریشن کے مریض آپ اگر یہ عمل کر لیں تو پرشانی غم آپ پر آئے گا ہی نہیں اگر تھوڑا سا آتا بھی ہے تو آپ کو بیماریاں پرشانیوں کا باعث نہیں بنے گا تو وہ عمل خاص کیا ہے وہ قرآنی عمل ہے قرآن پاک کی آیتِ کریمہ ہے لَا تَخْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا جو اللہ رب العزتِ عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں غارِ سور میں ناظر فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غم مت کر اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے اندر کا غم اور باہر کا غم خزن اور غم یہ دونوں آپ کے ختم ہو جائیں گے آپ حیث آیتِ کریمہ کا حصہ لَا تَخْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا سورة طوبہ کے اندر ہے یہ آپ اس کو تین سو مرتبہ پڑھ کے دعا کریں اور انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے آپ کے غم آپ کی ٹنشنیں آپ کی پرشانیاں آپ کا ڈپریشن آپ کے غم غموم خوف سب چیزیں زائل ہو جائیں گی اور اللہ آپ کو پورا سال اس کی برکت سے غموم اور پرشانیوں سے نجات دے کے رکھے گا اور آپ کو اندر باہر کی بیماریوں سے بھی اللہ بچا لے گا اور اللہ آپ کی مدد و نصرت فرمائے گا وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ